بسم اللہ الرحمن الرحیم گھبرا کے حرکت یہ کی ہے کہ اس نے اپنی تین بیٹیوں کو جو بہت کم سند تھی اور وہ اتنی کم سند تھی کہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایک غریب باپ سے ہم نے مطالبہ نہیں کرنا کہ ابو جی ہمیں نئے کپڑے لاکے دیں عید کے اوپر بچے تو بچے ہوتے ہیں تو لوگ اتنا گھبرا گئے ہیں خان صاحب اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا چھوٹا سا وہ بھی بہت زیادہ بچا تھا چھوٹا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارے وزیرا عظم نے کہا کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن انہوں نے گھبرا کے اپنے باپ سے گھبرا گئے کہ عید آ رہی ہے ہمارے پاس پتہ نہیں کپڑے ہونے ہیں کہ نہیں ہونے تو گھبرا کے اس نے اپنے باپ سے ان بچوں نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ کپڑے لاکے دو کپڑے لاکے دو ان بچوں کی بدنصیب ماں اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ وزیرا عظم نے تلقین کی ہوئی ہے کہ آپ نے سبر کرنا ہے گھبرانا نہیں ہے آپ نے بالکل نہیں گھبرانا ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے تھوڑا سا انت ہزار کر لیں وہ اس کی بدنصیبی جو تھی وہ اس کو یہ بات سمجھانے نہیں دے رہی تھی اس نے اپنے شوہر سے کہا موسن کو کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں اس نے جو شوہر تھا موسن اس کو بھی نہیں سمجھ جائی کہ وزیرا عظم صاحب تو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے اس نے برحال وہ گھبر آ گیا گھبر آ گیا یا پتہ نہیں کیا اس کو کہیں گے کہ وہ مایوسی کے کس کنوے میں جا گی رہا کہ اس نے اپنے یہ کم سن بچے اٹھائے اور فیصلہ آباد کی بکی نہر ہے اس میں اس نے ان بچوں کو پھینک دیا اور بڑی دکھوالی خبر ہے یار کہ پلیس نے پکڑا ہے تو اس نے اطراف کر لیا کہ ہاں جی مجھ سے خرچے نہیں پورے ہو رہے تھے بچے کپڑے مانگ رہے تھے عید کے اوپر اور میں نے بچوں کو نہر میں پھینک دیا ہے اب آخری اطلاعات کے مطابق وہ جو موسن ہے اس کی انشاندی کے اوپر پلیس اور جو بھی ہے بچوں کی لاشیں ڈونڈ رہی ہیں کم سن بچے چھوٹی خانشے لے کے نہر میں ڈوب رہے ہیں دریاء برت ہو گیا اور یہ ہمارے یہ ریاست پاکستان ہے کل وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ فیصلہ بات جا رہے ہیں اور وہاں پر اس قوم کو سمجھائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ نے نہیں گھبرانا نویدیں سنائیں گے سبز باغ دکھائیں گے کہ جناب کے اصل میں آپ کو سمجھ نہیں آرہی پاکستان کی ترقی تو ایکانومی تو یوں اٹھ گئی ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے تو وزیراعظم صاحب کو کوئی سمجھائے کہ لوگ اپنے بچے مار رہے ہیں اور آپ تو وہ وزیراعظم ہیں جن کو فرق ہی نہیں پڑتا کوئی اپنے بچے مارے یا کوئی اپنے پیاروں کی لاشے لے کے سڑک کے اوپر بیٹھ جائے اور صرف مطالبہ کرے کہ وزیراعظم صاحب آ کے دیکھیں ہماری آنکھوں میں کتنا دکھ ہے اور یہ وہ سنگ دل وزیراعظم ہے سنگ دل وزیراعظم ہے جس کو نہ لتھی کی ہے نہ چڑھی کی ہے کہ جو کہتا ہے پتھر دل آدمی کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ جی کہ سیکیورٹی کے پیرے میں ان کے پاس بھی نہیں گیا وہ کسی سرکاری سیف آہ اس میں اتنا بزدل آدمی وہاں پہ جا کے کھڑا کہ اگر اتنی ہی جان کا خطرہ ہے تو حضور کوئی اور کم کر لو اور یہ تو جو پولٹکس ہے اس میں تو جان جو ہے وہ تیلی پہ رکھ کرنی پڑتی ہے لوگوں کی خدمت تو برحل یہ اس کے پاس تفیق بھی نہیں ہوگی اس وزیراعظم کے پاس یہ اس مانگ کے جا کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے جس کی گود اجڑ گئی آپ کو جا کے کم از کم پوچھ ہی لے کہ یا میں نے تمہیں کہا تھا گبرانا نہیں تم کیوں گبرانا گے میرے بھائی یہی پوچھ لے جا کے کوئی نہیں پوچھے گا مجھے یاد ہے کہ میں ایکسپریس میں رپورٹر ہوتا تھا اور غالباً اسی طرح رمضان کے دن تھے اگر مجھے یاد پڑتا ہے تو صحیح یاد پڑتا ہے ہمارے ایکسپریس کے دفتر کی بیک سائیڈ پہ ریلوے لائنیں ہیں اور وہاں پر عبادی بھی ہے کچھی عبادی ہے ایک عورت نے اپنی بچیوں کو ایک بیٹی تھی غالباً اس کی یا دو بچے تھے ان کی انگلی پکڑی اور ان کو لے کے وہ ٹرین کے سامنے آ کے اس نے جان دے دی وجہ کیا تھی غربت لیکن فرق تھا تھوڑا سا فرق یہ تھا کہ پاکستان کا اس وقت کا وزیراعظم اس عورت کے گھر پہنچا تکلیف ہوتی ہے مطلب یہ کہ کسی کی گئی ہوئی جان تو واپس نہیں آئے گی لیکن کوئی کنسرن شو کرتا ہے کہ آپ اس ملک کے بڑے ہیں آپ اس ملک کے وزیراعظم ہیں آپ نے اس ملک کو چلانا تھا بیسکلی تو یہ حضرت عمر فاروق والی بات میں نے ایک دفعہ کہی تھی ہمارے پروگرام میں ہوئی تھی اور پھر وہ اس وقت پیویس پارٹی کے وزیر ہوتے تھے سردار آصف احمد علی تو انہوں نے بڑے تنس کے ساتھ مہر بخاری کو کہا تھا کہ ہمیں یہ کانیاں نہ سنایا تھا دمر کی تو یہ ہمارے حکمرانوں کا حال ہے کہ جو گاندی ہے وہ مثال دیتا ہے اپنی نئی نویلی حکومت کو یا نئی منتخب حکومت کو کہ میرے پاس تمہیں سمجھانے کے لیے ابوبکر صدیق اور عمر سے زیادہ بہترین مثال اور کوئی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے وہ تھے تو بادشاہ لیکن انہوں نے فقیروں والی زندگی گزاری تو برحال جب ہم ان کو کہا نہیں یہ بات بتاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کانیاں سناتے ہیں آپ یہ ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے تو حضرت عمر نے کہا تھا اور یہ عمران حان صاحب کی زبان نہیں تھکا کرتی تھی کہ جی کہ وہ کتہ بھی یا بکری کو بھی چوٹ لگے گی کسی راج درہ دجلہ فرات کے کنارے کچھ روایات ہیں کہ کتہ اگر پیاسہ مر جائے گا تو حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ عمر سے اللہ تعالیٰ صاحب لے گا یہ ہماری ریاست کے سینے میں دل نہیں ہے ہمارے حکمرانوں کے سینے میں دل نہیں ہے یہ لوگ احشو عشرت کے پلے ہوئے ہیں اور احشو عشرت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے عام عوام آدمی سے عام لوگوں کے مسائل سے اور عام لوگوں کے دکھ سے نہ انہوں نے کبھی بھوک کھاتی نہ کبھی ان کے گھروں میں بجلی گئی نہ کبھی ان کے گھروں میں فاکے پڑے نہ کبھی ان کی کوئی تنخواہ لیٹ ہوئی تو ان کے اور ہمارے درد یہ اقصہ نہیں ہے اور پرابلم ہی ان معاشروں ان ریاستوں میں تب آتے ہیں جب ریاستوں کے حکمرانوں کے مسائل اور عوام کے مسائل میں فرق آجائے وہ پھر ہمارے پاس سنانے کو تو وہی گولڈن مثالیں ہی ہیں کہ ایک صحابی رسول نے آگے کہا یا رسول اللہ بھوک پڑی لگی ہوئی ہے میں نے تو پتھر باندھا ہے پیٹ کے اوپر فاکے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا آگے دکھایا دو پتھر باندے ہوئے تھے یعنی کہ فاکہ مستی ادھر زیادہ تھی فاکہ کشی ادھر زیادہ تھی یعنی کہ دوسرے الفاظ میں اللہ کے نبی زیادہ فاکہ کشی کر رہے تھے اپنے لوگوں سے زیادہ تو یہاں پر بنی گالا کے لیے باتیں تو ہم بہت کیا کرتے تھے کہ یہ نماز شریف یہ بادشاہ سلامت ہیں مغل بادشاہ ہیں یہ بینزیر بھٹو یہ سر پیلس اور عمران ہن آج تک کسی طرح کی باتیں کرتے ہیں عمیروں کا پاکستان ہو رہا ہے غریبوں کا پاکستان ہو رہا ہے آپ بنی گالا جا کے دیکھ لیں بنی گالا کے گھر کے لیے فیڈر اور پوری کی پوری الیکٹرک سٹی جو ہے بابڈا کا جو وہ کیا کہتے ہیں ٹرانسمیشن کا جو نظام ہے اس نے لائنے علیدہ سے بچھائی ہوئی ہیں جہاں پہ لوڈ شیڈنگ تک نہیں ہوتی تو جو لوگ جو حکمران ہمارے ساتھ لوڈ شیڈنگ شیئر نہیں کر سکتے وہ ہمارے ساتھ بھوک کیسے شیئر کریں گے ان کے اور ہمارے دکھ یقصہ نہیں ہے ان کو ہماری تکلیفوں کا نہ ادراک ہے نہ احساس ہے تو یہ اسی طرح ہی معاملات چلیں گے اور پھر اوپر سے پاکستان کے حکمرانوں کو ٹنشنیں کیا ہیں کرسی کی ٹنشن آج وفاقی کابینہ میں جو ہفتہ وار اجلاس تھا اس میں وہ بیٹھ کے فرما رہے تھے کہ جی کہ ٹیم شاید کم ہے یہ اسمبلیاں شاید وقت نہ پورا کریں اور الیکشن جو ہے وہ دوزار تئیس سے پہلے ہو جائیں تو آپ میربانی کریں یہ کریں وہ کریں مطلب کہ تیاری پھڑو یہ کریں وہ کریں مطلب میں صرف پوائنٹ صرف اتنا بڑے دکھی دل کے ساتھ بھاری دل کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کا جو لیونگ سٹینڈر وہ ہے سٹینڈرڈ ہی کہیں گے یا لیونگ سٹائل جو ہے وہ یا طرز زندگی جو ہے وہ ہم سے بہت مختلف ہے ہمارے نہ دکھ سانجے ہیں نہ ہماری خوشیاں سانجی ہیں ان کے دکھ یہ ہیں کہ جناب کے شاید حکومت پہلی چلی جائے گی اور ان کی خوشیاں یہ ہیں کہ جناب کے نواز شریف جو ہے وہ ملک سے بھگا دیا گیا ہے یا مریم نواز جو ہے وہ اس کو فلان ٹویٹ کی یا فلان ایکٹ کی بڑی تکلیف ہوئی ہے تو ان کے یہ پاکستان کی اگر میں یعنی میں یہ الفاظ جو ہے وہ کہتے ہوئے میرا دل دکھ رہا ہے کہ پاکستان کی رولنگ الیٹ ہے ایک اور اس کی بہمی لڑائی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو اور اس پاکستان کی رولنگ الیٹ اس میں کوئی بھی پارٹی ہو اس میں پلٹیکل پارٹی ہو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو پاکستان کی بیوروکریسی ہو اس کا پاکستان کی عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ رولنگ الیٹ کے اپنے مسائل ہیں یہ پاکستان کے عوام کے نام پر حکومتیں کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور صرف بہانہ ہے یا کہلیں کہ عوام کے نام کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ان کے مقاصد اور ان کے پرابلم کہلیں ان کا جو ایجنڈا کہلیں وہ ذاتیات سے آگے نہیں ہوتا تو پاکستان کی رولنگ الیٹ اس وقت پاکستان کو جن حالوں میں پہنچا چکی ہے مطلب وہ کس کا محسن نام کا بندہ یا اس کی جو بیوی ہے جس کے چار بچے جنہوں نے آج اپنے کھو دیئے ہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیئے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان کا مقدمہ جو ہے خیر یہاں پہ کیا ہونا ہے لیکن اگر کوئی ریاست ہوتی جس میں کوئی خوف خدا ہوتا تو ملک کے وزیراعظم کے خلاف ان کی ایک قتل کا مقدمہ درج ہوتا یا کوئی عمر ہوتا کوئی عثمان ہوتا کوئی ابو بکر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شاید معاملات کچھ اور طرح کے ہوتے شاید وہ اپنے آپ کو کوسرے ہوتے کہ یہ اس کا جواب انہوں نے دینا ہے لیکن آپ کل دیکھ لی جائے گا کہ عمران خان صاحب جب فیصلہ بات جائیں گے وہ ٹی وی پہ اسی طرح آ کے تقریر کریں گے اسی طرح پاکستان کا رونا روئیں گے اسی طرح کہ پاکستان کو لوٹ کے کھا گئے یہ کر گئے وہ کر گئے آپ نے کیا کیا ہے یہ جواب دینے کے لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس سوال کا جواب نہیں ان کے پاس عمران خان صاحب پورے ڈھائی تین سال کچھ نہیں کر سکے اب یہ نوید ہے کہ یہ اسمبلی مدد پوری نہیں کرے گی اور شاید عمران خان صاحب خود اسمبلی توڑ دیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ الیٹ جو ہے اس نے اب اپنی منزل کہلیں یا اپنا جو ایجنڈا کہلیں وہ تبدیل کر لیا ہے اب عمران خان ان کے کام کے نہیں رہے تو اب کوئی اور گھوڑا ہوگا جس کے اوپر سواری کی جائے گی پاکستان کا مال پاکستان کا خزانہ اسی طرح پاکستان کے جو رولنگ الیٹا لوٹتی رہے گی کھاتی رہے گی اور پاکستان کا غریب اسی طرح اسی طرح جو مختلف تہوار آتے ہیں ان تہواروں پر اپنے بچوں کو قتل کرتا رہے گا اور صرف دکھی کیا جا سکتا ہے کل آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اور کانوں سے سنیں گے بھی کہ وزیر اعظم کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس طرح کی خودکشیوں سے اس طرح کے قتلوں سے اس طرح کے بے ہیمانہ جرائم سے یہ جرم ہے نا جی جرم ہے یہ والا تو اللہ سے پناہ مانگے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہمیں اس طرح کے حکمرانوں کی صورت ہم کو ملتی ہے تو اجتماعی توبہ بھی کریں اپنے کرداروں کو بھی دیکھیں ہم اور اس طرح کے حکمرانوں سے پتہ نہیں کب ہماری جان چھوٹے گی شاید جب تک ہم خود تبدیل نہیں ہوگے ہماری قسمت بھی تبدیل نہیں ہوگی موسیقی